موسیقی 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 سے بہتر آج کے تاریخ میں یہ ہے کہ محض ایک مسلم حکمران ہونے کی بنا پر آج کسی طرح کے ریلی ان کے نام سے نہیں نکالی جاتی اور کہیں پر بھی سرکاری طور پر ایک جائنتی منانے سے منا بھی کیا گیا ہے اور پورے متفقہ رائے سے ٹیپو سلطان جائنتی کے مخالفت میں کئی لوگ آ چکے آج جب چار مئیوں میں شہدہ ٹیپو سلطان ہے جو اس ملکی خاتیر سنرے ہرپوں میں نام لکھنے کا دن ہے محض تاثب اور پھرکا پر سوچو فکر کی بنا پر اس عجیم مجاہد کو بھی ہندو ویرودی ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس نے نہ صرف اپنی حکمرانی بلکہ اپنے بچوں کو تک اس ملک کے خاتیر گریو رکھا تھا اور یہی بات خلطی ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جس نے کبھی کسی طرح کا مذہبی تفرقہ نہیں کیا جنہوں نے مندیروں کو تعمیر کی اور خاص ذکر شرنگیلی مندیر کا تھا جس پر خود مراتاؤں نے حملہ کر مسے مار کرنے کی کوشش کی تھی جسے ٹیپو سلطان نے تعمیر کیا اور یہ تمام باتیں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں ٹیپو سلطان وہ شخص کا نام ہے جنہوں نے پوری دنیا کا راکٹ سائز سکایا جس پر آج دنیا کے تمام طاقت ور ملک مسائلوں کے ذریعے اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں اس کے بانی یہی شہر میسور ٹیپو سلطان ہے جہاں دنیا میں میسور کے شہنشاہ نے جدیر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کے نام کو دنیا میں روشن کیا جب انگریز بھارت چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے اسی مسائل کی ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ لے گئے جس کے دلیل آج بھی ناسا کے دفتر پر ٹیپو کی تصویر ہے آج بھی میسورین راکٹ انڈین میلٹری ویپن کہا جاتا ہے لیکن ملک میں بڑھتے مذہبی تشدد مذہبی تفرقہ جس کا اثر اتنا ہوا کہ جس شخص نے دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی بھارت میں محض مسلمان ہونے کی بنا پر گدار یا ہندو ویرو دی جاتے ہیں علاقاب سے نوازنی کی کوشش کی جائے گیا اور اس میں کامیار بھی ہوتے نظر آ رہے موجودہ بھاجبہ حکومت کو مسلم ناموں سے مسلم بادشاہوں کے تاریخ یہاں تک کہ شہر جن کے نام مغلوں کے دور سے ہی ہے اسے بدلنے کے تحریک چلائی ہے کس انتہا تر بھارت میں لوگ نیچے گر جاتے آج چار مئی کوئی سجری مجھائی چہرے ہند ٹیپو سلطان کی یوم میں شہادت کو یاد کرنا تھا لیکن مذہبی تاثب کی چلتے سکولی کتابوں سے ہی اب ٹیپو سلطان کی تاریخ کو اٹانے کا فیصلہ لیا جائے لیکن کیا کوئی بھگواداری ہے اور اپنے آپ کو ہندو توہ کے عالم بردار سمجھنے والے فرقہ پرستنسیبوں کے اور اس ملک کے سبیدان کی ویرودیوں کو معلوم ہے کہ کبھی کسی شہید کی موت ہوتی ہے یاد رکھو شہید ہمیشہ زندہ رہا کرتے جس کے گوائی خود کتاب اللہ دیتا ہے اور آگے کہا کہ تمہیں انہیں مردہ نہ کہو تمہاری زبانوں کو یہ اجازت نہیں کہ تمہیں انہیں مردہ کہو لہٰذا ٹیپو سلطان کو اب مسلم حکمران کہتے ہوئے اس سے نفرت فیلائی جاری ہے کنر مخالف ہونے کی جھوٹی کہانیاں گھڑی جاری ہے جبکہ ٹیپو سلطان کئی زبانوں کے جاننے والے تھے اور کنر میں کئی خطوط لکھے ہیں میں 18 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان نے پہلی جنگ ان انگریزوں کے خلاف لڑی اور جیت بھی حاصل کی جن کے آج کے حکمران کبھی ان کے چاپلوسی کیا کرتے تھے جیت بھی درج کی موجودہ دور میں ٹیپو سلطان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدب پر چلنے کی وجہے پھر سے انگریزوں کی چاپلوسی کی طرف بڑھ چکا ہے ملک انگریزوں کے کرزے تلے دب چکا ہے ملک کا جیڈی پی زمین میں دچ چکا ہے شیر بازار دھراشائی ہو چکا ہے بے روزگاری انتہا پر ہے تو مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے لاکھوں کروڑوں نوجوان کالیج یونیورسٹی سے کامیاب ہو کر باہر تو آتے ہیں لیکن انہیں دینے کے لیے حکومت کے پاس نوکریہ نہیں ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال تین کروڑ پچاسی لاکھ نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری آنسیل کر کے باہر نکلتے ہیں لیکن بجائے نوکری ملنے کے کاروار فیکٹریہ بند ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں بڑی چالا کسے ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہندو توا کا بھگوہ پرچم تھمائے جاتا ہے اور بھڑکا ہو نعرے لگانے کی تربیت دی گئی تب ہی تو آج نوکریوں کی بجائے ہندو راشت کی مانگ کرتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے مسجدوں پر چڑھ کر بھگوہ پرچم لگانے والے اور مسجدوں کے سامنے جائے شریرہم کے نعرے یہی لوگ تو دیتے ہیں تاکہ آپ کسی طرح نوکریوں پر سوال کرنے والے نہ بنے اور اسی طرح ملک کس دشاہ میں جا رہا ہے سبھی جانتے ہیں آج کے دن جس شخص کا نام لے گر پورے بھارت میں ٹیپ سلطان کی یوں میں پیدائش اور یوں میں شہادت منائی جائی نہیں تھی آج ہوسا زریم شخص کو ہی ملک کا خل نائب بنانے پر فاج پا اور سنگی بھگوہ داری تلے ہوئے اور اگر دیکھا جائے تو ان مجاہدوں کے خون کے قطروں کی قیمت وقت کیا جانے جنہوں نے تو انگریزوں کی چاپلوسی اور جی حضوری کر جنگ آزادی میں لڑنے والوں کو سزا دلائی تھی اور اپنے آپ کو ویر کہنے والے کیسے معافی ویر تھے سبھی جانتے ہیں تو آخر انہیں مجاہد آزادیوں کے کہاں قدر لہٰذا ملک کے بدلتے حالات سوچ و فکر پر ملک عوام کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کر وزیر داخلہ امیر شاہ نے کہا کہ یہ نئی تعلیمی پولیسی یعنی پی جو ملک کے نوجوانوں میں فائدہ بند ہوگی لیکن کیسے مذہب کی بنیاد پر نئی تعلیمی پولیسی کو لائے جا رہا ہے جس میں ہندو توہ کو پڑا دینے کی بات کہیں جائے لہٰذا آج کے دن مقتلی مہاپورشوں کی ریالیاں نکالی جائے رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی جلوس جلاس کیے جا چکے لیکن اس ملک غلامی سے آزادی کی طرف لے جانے والے پہلے مجاہد آزادی شہر ہنٹیپو سلطان رحمت اللہ لے کو اس طرح نظرانداز کرنا بہت نقصان دے جو بھی ہو لیکن جس شہر ہنٹیپو سلطان کا نام دل و دماغ اور ذہنوں پر نقش کیا ہوئے پھر کا پرسوس نام کو لازم ہے کیونکہ کالے انگریزوں سے ایک اور جنگ آزادی لڑنے کی ضرورت کبھی کبھی کوئی حادثہ کسی ادارے کی قیام کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک شخص کی بیماری کے لیے کچھ روپیوں کی ضرورت تھی تو کسی نے نہیں دیا لہٰذا تین دوستوں نے ددس روپے جمع کر کے تیس روپے سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو آج لاکھوں میں عوام کے خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں بھائیو یہ وڑگاؤں قیام کا حضرت نظام الدین المدد ویل فیر فاؤنڈیشن ہے جس کا قیام دوہزار اٹرامی عمل میں آیا اور تب سے دیرے دیرے انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اب سانہ پانچ سے دس لاکھ روپے تک لوگوں کی امداد کرتے ہیں جس میں راشن کٹ گریب بچوں کو کپڑے گریب لڑکیوں کے شادی میں مالی امداد رمضان بقرید پر عید کے کٹ کے ذریعے مدد کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے بلنڈ ڈونیشن قیام کا بیعتمام انہوں نے کیا ہے ان کے ذریعے مدان کا کہنا ہے کہ شہری سطح پر بھی کئی لوگوں نے ان کی امداد کی ہے اور وڑگاؤں جماعت والوں نے بھی ان کی حوصلہ ابزائی ہمیشہ فرمائے رمضان عید کے موقع پر بھی انہوں نے ضرورت مندوں کو کپڑے اور دیگر ضروری لوازمات کی امداد کی ہے کمیٹی کی جانیر سے اعلان کیا گیا ہے کہ زکاة صدقاتیہ نظامیہ المدد ویل فیر فونڈیشن تک پہنچا ہے تاکہ صحیح ضرورت مندوں کو ملے بینک اکاؤنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں نظامیہ المدد ویل فر فونڈیشن کے طرح سے ایک کپڑے ڈیشٹیویٹر کا انتظام کیا گیا ہے ان کا مہنشہ یہ کہہ کہ سب لوگ تو سبی چیز دیتے ہیں لیکن یہ کپیٹی چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ دوسرے بچے بھی اچھے لباس پھل کے اچھی ایت کرے ان کا مہنشہ یہ رہت ہے اس لئے ہر سار ایک کپڑے ان کا ڈیشٹیویٹر کا پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ ہر سار نے اور اس کے زیادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ امد دے ہماری دعا ہے ہر سار ان کے کمیٹی کو ترقی دے اور میں ابھی جو کپڑے لیے ہیں وہ پیارنس سے کہنا چاہتا ہوں وہ کپڑے اور ایک پر ان کے بس سے جرہا سائز کونسا سائز ہے وہ سائز دیکھ کے لے کے جائے ابھی ایسا دیا ہے وہ تمہارے بچے کو وہ سائز آتا رہا تو وہ رکھ لے اگر سائز چھوٹا بڑا ہوا رہے گا تو ان کے پاس سے وہ آفیس لے کے وہ دوسرا لے کے جائے اور ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی کمیٹی کو ترقی دے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وطہدر آج اسٹیج پھر موجود ہمارے جماد کے سزار اور امرو مولانا 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 ہماری اسٹیج میں جاندے رسول صلی اللہ عنہ کرتا ہے آج ہر سال کی طرح اس سال جو عل مذہب تنوٹی کی جاندے سے جو بچوں کے لئے اچھے اچھے کپڑے ہو جارے دے جاتا ہوں اور اس سال تو میں دے جاؤں گے جس جس سب جو کپڑے دے رہے ہیں یہ آیسا لگ رہے ہیں کہ کوئی بیہنڈے ہیں خلالہ آیسے کپڑے آج میں ہمارے دے رہے ہیں موسیقی موسیقی کئی سارے یہ تیوہروں کے موقع پر ریل انتظامیہ کی جانب سے بیلغام والوں کو تحفہ دیا گیا آج بیلغام دے سور نہیں ریل لائن کا جائزہ لیا گیا جس کے لیے بینگلور سے کمیشنر آف ریلوے سپٹی شریک ہوئے یہ ریل سڑک میرز لونڈا ڈبل ٹریک کا حصہ ہے اسے پہلے بھی گھٹ پرواسی کڑچی تک کے ڈبل لائن کا کام مکمل ہو چکا ہے نئی ریل ٹریک پر سپیڈ ٹرائل لیا جائے گا جس پر ریل 120 کی رفتار سے دعوڑے گلیا جا عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ کوئی بھی اس دوران ٹریک کو پار کرنے کی کوشش نہ کرے کینان بلغام اور اترا فولوں کے لیے عید تیوہار کا یہ تحفہ ہی کہہ سکتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے ہیں اتحاد میں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی